موسیقی 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 کورڈ سائٹ کی طرح بہترین شوٹ کے لا اور دم دار چو کا جڑ دیا تو ہی پر ہٹمین روید سرما بھی کافی بہترین پوم میں میدان پر اترے ٹیم کا سکورٹ جہاں تک سترہ اوور تک چالیس رنوں تک پہنچ سکا تھا تو اس کے بعد ایک بار پھر ہم بات کریں جے سوال کی تو جے سوال بہترین پوم میں چل رہے تھے ہٹمین روید سرما نے بھی بہترین ساجداری کری تھی لیکن یہاں پر اٹھاروے اوور کی تیسری گین پر باریسی نے روید سرما کو پیولین کی رہا دکھا دی یہاں پر اولی پوپ کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آٹ کروا دیا جو کہ آج کے مقابلے میں اکتالیس بولو پر چودہ رنوں کی ساندار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے اس کے بعد یہ سوی جے سوال کا ساتھ دینے میدان پر اترے سم منگل جہاں پر انیسوے اوور کی جوت تھی گین جو کی ہارٹلی ڈال نے آئے دمدار پوم میں اترے جے سوال نے ساندار پر پومیس کیا پھول ٹیوس گیند کا بہترین آگاج کیا گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار چو کا جڑ دیا تو اس کے بعد اسی اوور کی آخری گین پر گل کے بلے سے بھی باؤنڈری دیکھنے کو ملی لیک سائٹ کی طرف دمدار چو کا جڑا تو اس کے بعد دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ایک بار پھر ساندار ساجداری ہوئی دونوں نے مل کر سکور کو آ کے پہنچایا 50 پارٹنرشپ کے قریب دونوں کی پہنچ چکی تھی ساجداری تو اس کے بعد ستائیسوے اوور کی آخری گین پر گل کے بلے سے ایک اور دمدار شوٹ دیکھنے کو ملا اور یہاں پر ساندار باؤنڈری کے ساتھ دمدار چو کا جڑا اس کے بعد اٹھائیسوے اوور کی دوسری گین جو کی بارے سی ڈالنے آئے تھے سممن گل نے ایک بار پھر سہین کی گیند کا بہترین آگاج کیا دیپ بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف دمدار چو کا جڑ دیا تو اس کے بعد اسی اوور کی تیسری گین پر گل کے بلے سے ایک اور ساندار شوٹ دیکھنے کو ملا اور کور پوائنٹ کی طرف انہوں نے دمدار چو کا جڑ دیا تو یہ پر دمدار پھوم میں دونوں کھلاڑی اتر چکے تھے سممن گل اس کے ساتھ تھی یہاں پر جیمز ایڈرشن بھی دمدار پھوم میں میدان پر اترے تھے انتیسوے اوور کی پہلی گین پر گل نے ایک اور دمدار شوٹ کھیلا اور یہاں پر گین کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا دمدار چو کا جڑا لیکن اسی اوور کی پانچوی گین پر سممن گل ایڈرشن کو اپنا ویکیٹ دے بیٹے فوکیس کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں چھانلیس بولوں پر چوتیس رنوں کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیولیل لوٹے تو اس کے بعد یہ سسوی جیسوال کا سات دنے میدان پر اترے سر ریس ایئے یہاں پر بہترین پھوم میں اترے تھے جیسوال نے ساندار شوٹ کھیلا اور پلٹوس گیند کا بہترین آگاج کیا تیسوے اوور کی دوسری گیند پر ان کے والے سے ایننگ کا پہلا چھکا دیکھنے کو ملا تو اس کے بعد اسی اوور کی تیسری گیند پر جیسوال کے والے سے ایک اور دمدار چو کا دیکھنے کو ملا گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا یہاں پر ریحان نے ان کی گیند کو روکا بھی تھا لیکن ان کی گیند کافی بہترین چلی اور دمدار باؤنڈری کے ساتھ ہی انہوں نے چوکے کے ساتھ اپنی فپٹی بھی جمع لی یعنی کی جیسوال کے والے سے ساندار فپٹی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی انہوں نے اپنی یہ فپٹی پوری کری بران میں گیندو پر تو اس کے بعد یہاں پر بہترین پھوم میں اترے تھے سر ریس ایئر ایئر نے جہاں پر اکتیسوے آور کی آخری گیند پر دمدار پرپومیس کرتے ہوئے میڈ اون کے اوپر سے ساندار شورٹ کے لا گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار چوکا جڑ دیا تو ہی پر ٹیم کے سکور کی بات کرے تو یہاں پر لنچ بریک سے پہلے پارتی ٹیم اپنے دو ویکیٹ کھونے کے ساتھ ہی ایک سو تین رن بنانے میں سپل رہی اس کے بعد ایک بار پھر پاری کو سنبال نے اترے سر ریس ایئر کے ساتھ یہ سوی جیسوال جہاں پر اٹیسوے آور کی دوسری گیند جو کی جو روٹ ڈالنے آئی تھے دمدار پرپوم میں اترے سر ریس ایئر نے گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار شورٹ کھیلتے ہوئے چوکا جڑا پھارتی ہے ٹیم کی استیتی کافی مجبوط استیتی میں اتر چکی تھی کیونکہ یہ سوی جیسوال کافی بہترین پوم میں چل رہے تھے تو ان کے ساتھ ایئر نے بھی کافی بہترین شورٹ کھیلے اکتالیسوے آور کی آخری گیند جو کی ہارٹلی نے ڈالی جیسوال نے ساندار شورٹ کھیلا اور یہاں پر دمدار چوکا جڑا ان کی گیند کو بھی بہترین پوم میں اترا تو اس کے بعد یہاں پر بینیسوے آور کی آخری گیند پر جیسوال کے بلے سے اپنا دوسرا چھکا دیکھنے کو ملا جہاں پر ایکسٹرا کور کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے گیند کو باؤنڈر لائن کے پار بیجا اور دمدار شورٹ کھیلا اور چھک کا جڑ دیا تو وہی پر سر ریس ایئر کی بات کرے تو ایئر بھی بہترین پوم میں اترے اس کے بعد پیتالیسوے آور کی دوسری گیند پر جیسوال کے بلے سے ایک اور دمدار چوکا دیکھنے کو ملا تو وہی پر میڈ اون کی طرف پیتالیسوے آور کی تیسری گیند پر جیسوال نے ایک اور چوکا جڑا اسی آور کی چوتھی گیند پر جیسوال کے بلے سے ایک اور ساندار چوکا دیکھنے کو ملا جو کی میڈ اوب کی طرف جھڑتے ہوئے دیکھے یعنی کہ یہاں پر جیسوال نے کافی دمدار پر پومیس کرتے ہوئے پیتالیس آور تک اپنے سکور کو ایک سو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد چھانلیسوے آور کی پہلی گیند جو کی دمدار پوم میں ڈالنے آئے تھے بیاریسی کی گیند پر جیسوال نے ساندار شوٹ کے لگیند کو باؤنڈر لائن کے پار بیجا اور دمدار چوکا جڑ دیا تو ہی پر سر ریس ایئر کی بات کے تو ایئر اس مقابلے میں ساندار پوم میں اتر چکے تھے اس کے بعد یہاں پر ان پچاسوے آور کی تیسری گیند پر جیسوال کے بلے سے ایک اور چھکا دیکھنے کو ملا اور اسی ساندار چھکے کے ساتھ یہاں پر یہ سیسوی جیسوال نے اپنا ستک بھی پورا کر لیا یعنی کہ جیسوال کی ستک کے پاری اس مقابلے میں دیکھنے کو ملی تو ہی پر ایک آنوے آور کی پہلی گیند پر ایئر نے بھی میڈ اون کی طرف ساندار شوٹ کے لگیند کو باؤنڈر لائن کے پار بیجا دمدار چوکا جڑا لیکن یہاں پر اسی آور کی چوتھی گیند پر ہارٹلی نے سر ریس ایئر کو چلتا کر دیا ویکیٹ کی پر بلے باج پوکیس کے ہاتھوں سے ان کو کیچ آؤٹ کروا دیا چونکہ آج کے مقابلے میں 69 بولوں پر 27 رنو کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیویلین لوٹے اس کے بعد جیسوال کا ساتھ دینے میدان پر اترے رجت پارٹیدار چاہاں پر پارٹیدار نے بھی کافی بہترین پرپومیس کیا 52 اوور کی آخری گیند پر جیسوال کے والے سے ایک اور باؤنڈری دیکھنے کو ملی اور انہوں نے دمدار چوکا جڑھا تو ہی پر رجت پارٹیدار کی بات کرے تو پارٹیدار نے بھی ٹیم کو کافی مجبوث شروع دی لئی ٹیم کے سکور کو کافی بہترین پرپوم میں اتھارا 58 اوور کی پہلی گیند جو کی بارسی ڈالنے آئے دمدار پرپوم میں اتھرے تھے رجت پارٹیدار نے ساندار پر پومیس کرتے ہوئے اپنی پہلی باؤنڈری جمعی اور دمدار چوکا جڑھا تو اس کے بعد پارٹیدار کے بلے سے 69 اوور کی پہلی گیند پر ساندار ایک اور چوکا دیکھنے کو ملا تو اس کے بعد اسی اوور کی دوسری گیند پر لگاتار انہوں نے ایکسٹرا کور کی طرف گیند کو تھرو کیا اور دمدار پوم میں اتھرتے ہوئے ایک اور باؤنڈری جمعی یعنی کی لگاتار دو چوکے جڑھ دیے جہاں پر پارٹی ٹیم کا سکور بھی اب تک دو سو رنوں کے پار پہنچ چکا تھا بھارٹیے ٹیم کی طرف سے 61 اوور کی تیسری گیند پر جیسوال کے بلے سے ایک اور کٹ کیا گیند کو اور یہاں پر باؤنڈری لائن کے پار بیز دے ہوئے انہوں نے دمدار چوکا جڑھا بیک ورڈ پوائنٹ کی طرف تو اس کے بعد ہم بات کرے بھارٹیے ٹیم کے اسکور کی تو ٹی بریک سے پہلے ٹیم انڈر نے اپنے تین ویکیٹ کے نقصان پر ہی دو سو پچیس رن بنا لیے توہی پر ٹی بریک کے بعد ایک بار پھر بھارٹیے ٹیم دمدار پوم میں میدان پر اُتری جہاں پر دمدار پوم میں اُترتے ہوئے یہ سسوی جیسوال نے 68 اوور کی چوتھی گیند جو کی ریحان ڈالنے آئے تھے دمدار پر پومیز کرتے ہوئے ان کی گیند پر ساندار شوٹ کے لہ اور گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بھیجتے ہوئے دمدار چھک کا جڑھ دیا توہی پر اسی اوور کی آخری گیند پر جیسوال نے شوٹ گیند کا بہترین آگاج کرتے ہوئے گیند کو کٹ کیا اور بیک ورڈ پوئنٹ کی طرف ساندار باؤنڈری جماتے ہوئے دمدار چھو کاجڑا یعنی کی یہ سسوی جیسوال نے ایک بار پھر بہترین شروعات کری اپنا ستک پہلے سے ہی جمع چکے تھے اس کے بعد یہاں پر ان کے بلے سے ایک اور یہاں پر 50 دیکھنے کو ملی اور دمدار پوم میں یہ کھلاری میدان پر اُترا رجت پارٹیدار بھی کافی بہترین پوم میں چل رہے تھے لیکن یہاں پر بوتر وے اوور کی پہلی گیند جو کی ریحان ڈالنے آئے تھے ریحان نے پارٹیدار کو یہاں پر ال بی ڈبلیو کر دیا جو کہ آج کے مقابلے میں بوتر بولو پر 32 رنو کی دمدار پاری کھیلنے کے بعد پیولین لوٹے اس کے بعد آخری میں یہ سسوی جیسوال کا ساتھ دینے اُترے اکثر پٹیل جہاں پر اکثر پٹیل نے بھی کافی بہترین پر پومیس کیا یہ سسوی جیسوال کا بہترین ساتھ دیا دمدار پوم میں اُترتے ہوئے پٹیل نے یہاں پر چھو تروے اوور کی دوسری گیند جو کی ایک بار پھر ریحان ڈالنے آئے دہ ساندار شوٹ کے لا اور گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بیجا اور دمدار چھو کا جڑ دیا تو یہ پر یہ سسوی جیسوال نے بھی یہاں پر ستن تروے اوور کی دوسری گیند جو کی روٹ ڈالنے آئے تھے ایک بار پھر ایکسٹرا کور کی طرف دمدار پر پومیس کرتے ہوئے جیسوال کے بالے سے بھی ایک اور باؤنڈری دیکھنے کو ملی اور دمدار چھو کا جڑا اس کے بعد اسی اوور کی آخری گیند پر اس کے ساتھ ہی پانچوی گیند پر اکثر پٹیل نے بھی دمدار شوٹ کے لے کہ ان کو باؤنڈری لائن کے پار بیجتے ہوئے لگا تار دو چھو کے جڑ دی ہے نوی پر بارتی ٹیم کے سکور کی بات کرتو ٹیم انڈا کا سکور بھی کافی مجبوط استیتی میں اتر چکا تھا اسی اوور تک بارتی ٹیم نے سکور بنا لیا تھا 285 رنوں کے پار نوی پر بارتی ٹیم کی طرف سے دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ایک بار پھر تابڑ توڑ پرپومیس کر کے دکھایا اور ٹیم انڈا نے ساندار پوم میں اترتے ہوئے اس مقابلے کو 300 رنوں کے پار پہنچا دیا سکور کو اور بارتی ٹیم نے اس مقابلے کو کافی مجبوط استیتی سے اپنے نام پر کیا چاپر آج کا یہ مہا مقابلہ پوری طرح سے بارتی ٹیم کے پکس میں ہوتا ہوا دکھا اور ٹیم انڈا نے دمدار پرپومیس کرتے ہوئے یہاں پر 320 رنوں کے پار سکور کو پہنچا ہے یعنی کہ اب تک انگلینڈ کے اقلاب ٹیم انڈا کے بلے باجوں کا دب دبا دیکھنے کو ملا اور آج کے اس مہا مقابلے میں پارتی ٹیم نے اپنے ویکیٹ جرور کھوئے لیکن اس کے بعد یہ سسوی جیس وال کی پاری کافی بہترین رہی تھی تو ان کے ساتھ ہی اکثر پٹیل نے بھی کافی بہترین پرپومیس کیا اس کے علاوہ باقی بلے باج بھی کافی بہترین پرپوم میں اترے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پھارتی ٹیم اب دوسرے اس ٹیسٹ مقابلے کو اپنے نام پر کرتے ہوئے ایک بار پھر اتیہ سکھ پرپومیس کر پائی گی کیا پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ملی ہار کا بدلہ لے کر ٹیم انڈا اس مقابلے کو اپنے نام پر کرے گی اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیواد دوستوں